اب خبر ٹیکنالوجی سے جڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ یوٹیوب پر ویگیان کو لے کر غلط جانکاری دینے والے ویڈیوز کی بھرمار ہو گئی ہے یہ پتہ لگایا ہے بی بی سی کی ڈس انفرمیشن ٹیم نے بی بی سی کی ٹیم کو یوٹیوب پر ایسے پچاس سے زیادہ چینل ملے جو اے آئے کی مدد سے ویڈیو بناتے ہیں انہیں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے بچوں کی آن لائن سرکشہ سے جڑے ویشش اگیا نے بی بی سی کو بتایا کہ یوٹیوب کا آلگوریتم سازشی کانٹینٹ کو بڑھاوا دیتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچوں کو آن لائن غلط جانکاری دینا زیادہ آسان ہے چاکی ویک فیلڈ کی ریپورٹ یوٹیوب بچوں کے لیے سائنس سیکھنے کا ایک لوگ پریا پلاتفارم بن گیا ہے لیکن آج کل کانٹینٹ بنانے والے کچھ نئے طرح کے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کی آرٹیفیشل انڈیلیجنس کی مدد سے سائنس کے ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ غلط جانکاریوں سے بھری ہوئے ہوتے ہیں جیسے کی اس ویڈیو میں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پیرامیڈ بنانے کا مقصد کچھ اور ہی تھا یا پھر یو ایف او کے ثبوت والے ویڈیو ایسے ویڈیو کو دیکھنے والے لاکھوں لوگ ہیں ہم نے دنیا بھر میں الگ الگ زبانوں میں ایسے پچاس سے زیادہ یوٹیوب چانلز دیکھے ہیں اسے بنانے والے لوگوں کو جانکاری دینے والے کانٹیگری میں رکھا جاتا ہے اور ہماری ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویڈیو بچوں تک پہنچ رہے ہیں اور یہی وہ ویڈیو ہے جنہیں لے کا سکشک پریشان ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نیا خطرہ ہے میرا خیال ہے ابھی تک ہمیں ٹھیک سے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ان کے ذریعے بنائے گئے کانٹینٹ بچوں کی سمجھ کو کس طرح پر بھاوت کر رہے ہیں میں نے اسکول میں کچھ بچوں کو غلط جانکاری شیئر کرتے ہوئے دیکھا ہے میں تو انہیں کہتا ہوں کہ وہ بھروسہ کرنے سے پہلے کسی بھی چیز کے بارے میں سوچیں اور ایسے ویڈیوز تیزی سے پھیل رہے ہیں اے آئی کے نئے ٹول کی مدد سے ویڈیو بنانا بہت آسان ہے یہ کچھ ہی گھنٹوں میں بن جاتے ہیں اسے جتنے لوگ دیکھتے ہیں اتنا ویڈیاپن ملتا ہے اور اتنی ہی کمائی ہوتی ہے لیکن صرف ویڈیو بنانے والوں کو ہی فائدہ نہیں ہوتا یوٹیوب کو بھی ہر ویڈیو کے ویڈیو کے ویڈیاپن سے ہوئی آمدنی کا آدھا حصہ ملتا ہے ہم نے یوٹیوب سے سمپر کیا انہوں نے ویڈیاپن سے ہونے والی کمائی پر تو کچھ نہیں کہا لیکن یہ ضرور کہا کہ وہ اپنے پلاتفارم سے غلط جانکاریاں ہٹانے کو پرتبت ہے اور ساتھ ہی ساجش سے جڑی جانکاری پر اترکت سندرب ڈالیں گے وہ کہتے ہیں کہ تیرہ سال سے چھوٹے بچوں کو یوٹیوب کیڈز دیکھنا چاہیے ہم نے بھی بچوں کو ویڈیو کے بارے میں کچھ بتایا اور اگر اس طرح کی کونٹنٹ بنتے رہے تو سائنس کے اچھے کونٹنٹ فیک نیوز کے آگے گم ہو جائیں گے موسیقی موسیقی